جن میں سب سے زیادہ خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا جملہ مومل ہے مومل کا منعہ اس کی کوئی حقیقت نہیں پھر لکہ آگے کہتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں جن میں سب سے زیادہ خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا جملہ مومل ہے مومل کا منعہ اس کی کوئی حقیقت نہیں پھر لکہ آگے کہتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں دوسرا الزام یہ کہتا ہے کہ اللہ محمل جملہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں اس طرح مرزا نے اسم عاظم اللہ کی توہین کی ہے یہ جو میں نے بولا کس کونٹیکسٹ میں بولا اگر میں آپ سے کہوں کہ جو نام ہے پاکستان نام کے طور پہ تو یہ ہے لیکن یہ جملہ نہیں ہے یہ مکمل انکمپلیٹ محمل کہتے ہیں انکمپلیٹ جملے کو یعنی جس کا کوئی معنی نہیں نکل رہا جملے کے اعتبار سے اس کا اپنا معنی تو ہے پاکستان کا اپنا معنی تو ہے اسم کے طور پہ لیکن میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میرا ملک ہے اب یہ اسم سے جملہ پورا بن گیا پرفیکشن کے ساتھ اس طریقے سے میں نے یہ بولا تھا کہ صرف اللہ کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا ہمیشہ اللہ کی کوالٹیز کے ساتھ ذکر ہوا ہے اگر آپ صرف اللہ بولتے ہیں یہ اللہ کا اسم تو ہے لیکن یہ جملہ نہیں کمپلیٹ ہوتا جملہ اس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یا بڑائی اللہ کے لیے سبحان اللہ پاکی اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اس طرح جملے تعلیم فرمائے ہیں اور میں نے چیلنج کیا تھا صرف اللہ کا ذکر نبی علیہ السلام نے کسی حدیث میں تعلیم نہیں فرمایا تو اسی حدیث کٹو نا منوچ اٹھا کرنا جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کے نام کی توئین کر رہا تھا میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو تم ضربے لگاتے ہونا اللہ اللہ یہ کوئی ذکر نہیں ہے ذکر ہے اللہ اکبر سبحان اللہ جو تسبیعات فادمہ آپ پڑھتے ہیں بخاری مسلم میں آئی تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اس سارے مولوی کٹھے ہوگے کٹو نا یہ کٹھے ہوگے ایک حدیث نکالیں گے مسلم شریف کی وہ میں نے پہلے ہی بتا دی ہوئی تھی مہنے پہلے ہی بتا ہوں دا ہے نا میں تو ہی آیا رہے تھے مہنے کوئی دسے گا میری داڑی موش نہیں نکلی ہوئی تھی 1994 میں جال حق اس کی کتاب میری بغل میں ہوتی تھی تو انہوں نے جتنی کہانییں کرائی ہیں مجھے اس وقت کی پتہ ہیں آج تو تری سال پہلے دی کال کر رہا وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے عرض پہ کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے یہ عربی لنگویسٹک میں محاورتاً بات ہو رہی ہوتی ہے اللہ اللہ کرنے والا جب تک موجود ہے یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا ورنہ نبی الاسلام نے کبھی اللہ صرف وظیفے کے طور پر کیوں نہیں تعلیم فرمایا وہ محابرے کو لے کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے کہا کہ اللہ اللہ کرتا ہائے گا اللہ اللہ کرتا ہوں بسنا ہوں ہم بھی کہتے ہیں نماز پڑھنے بھی جائیں تسی کہ اللہ توبہ کر رہی ہے اللہ رسول اللہ نہ لائیے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہاں کے کہتے ہیں اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ رسول کا نام یہ مراد ہوتا ہے یا اس سے مراد ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں دروشی پڑھتے ہیں یہ ہوتا ہے آپ کو سمجھا ہی بات کی اور انہوں نے پکڑے کے گستاخی بنا دیا